دوستو جیسا کہ آپ سب بھی دیکھ رہے ہوں گے اگر آپ شیئر مارکیٹ پر انویسٹ کرتے ہیں اور اسٹوک میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں تو آپ کو بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ آخر مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے دوستو آپ کو بتا دیں اس وقت مارکیٹ نئے نئے ڈاؤن فول میں جا رہا ہے بعض مرتبہ تو اتنا زیادہ گر جاتا ہے کہ ہر کوئی دیکھ کر پریشان ہے پچھلے کئی سالوں میں مارکیٹ اتنا نہیں گرا جتنا اس سال دوہزار تیس میں گر رہا ہے تو آئیے جانتے ہیں آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دو یہ جو دو تین دن سے مارکیٹ اتنا زیادہ گرا ہے اس کے پیچھے مین وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا ایک بیک ہے جس کا نام ہے ڈیویز لیب اس بیک کا دیوالہ ہو گیا اور وہ بیک بلکل کرپٹ ختم ہو گیا جس کی وجہ سے وہاں کے مارکیٹ پر اس کا اثر پڑا اور گلوبل مارکیٹ بہت زیادہ ڈاؤن چلا گیا دوستو میں آپ کو بتا دو یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے جو جلدی ہی صحیح ہو جائے گا لیکن یہ ایسے وقت میں ہم سب کو چاہیے کہ ایسے اسٹوک پر انویسٹ کریں جو بہت اچھے اور فنڈامینٹل ان کے بہت زیادہ اسٹرونگ ہو اگر ہم ایسے شیروں میں انویسٹ کرتے ہیں تو یاد رکھیں ایک مہینے کے اندر یا دو مہینے کے اندر آپ کو اتنا اچھا ریٹن ملے گا جو کہ باقی کے دنوں میں دیکھنے کو نہیں ملتا اس وقت بہت اچھے اچھے اسٹوکس بہت ڈاؤن میں ہیں اگر آپ ان پر انویسٹ کرتے ہیں تو آپ بہت بڑیا پروفٹ کما سکتے ہیں دوستو جو ایک اچھا ٹریڈر ہوتا ہے اور جو ایک اچھا انویسٹر ہوتا ہے وہ اسی وقت کا انتظار کرتا ہے کہ کب مارکیٹ ڈاؤن جائے اور جو بہترین اسٹوکس ہیں وہ نیچے کے سطر پر وہاں پر اپنا پیسہ انویسٹ کریں اور جیسے ہی وہ اسٹوک اوپر آتے ہیں تو وہاں سے ایکزٹ کر لیتا ہے اور اپنا پروفٹ بک کر لیتا ہے اسی وجہ سے ان لوگوں کو بہت تکڑا پروفٹ بھی ہوتا ہے دوستو اگر آپ نے بھی ایسا نہیں کیا ہے تو اگر آپ کے پاس پیسہ ہیں تو ضرور کریں اب کن اسٹوکس پر انویسٹ کرنا ہے یہ آپ کو خود دیکھنا ہوگا جیسا کہ ٹاٹا اور مہندرہ کے بہت اچھے اچھے اسٹوکس ہیں اور الیکٹرونک سسٹم کے بھی بہت اچھے اچھے اسٹوکس ہیں اور بھی بہت بڑے بڑے اسٹوکس ہیں جو آپ کو ڈھونڈنے پر ضرور مل جائیں گے آپ ان میں انویسٹ کر سکتے ہیں دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا ویڈیو ضرور سمجھ میں آیا ہوگا آپ سے گزاریش ہے ایسی ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں